Welcome to my channel Easy Maths Classes with Journey of Mathematics from Zero to Hero جی ہاں دوستوں تو آج میں بات کروں گا فیکٹرز اور ملٹیپل کے بارے میں اور ان دونوں کی بیچ ریلیشن کے بارے میں کیا ہے ان دونوں کی بیچ ریلیشن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخری تک دیکھتے رہیں دوستوں پچھلے ویڈیو میں میں نے ایک سوال پوچھا تھا آپ لوگوں سے کہ زیرو کا خوج کس نے کیا اس میں دو نام آئے ہمارے کمنٹ باکس میں ایک تو آریوٹ دوسرا برہم گپتہ ان دونوں ناموں کے درمیان بہت ہی کنفیجن ہے اگر آپ ایسے کنفیجن سے بچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں اس سوال کے بارے میں بلکل ویڈیو کے لاسٹ میں بات کروں گا تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں تو آئیے دوستوں آج ہم اپنا ٹاپک کی شروعات کرتے ہیں اس فیکٹر سے اور اس میں میں نے ایک نمبر لیا ایٹ تو فیکٹر کہتے ہیں کسے ہیں ہر وہ نمبر جو اس ایٹ کو ڈیوائیڈ دے گا اور ڈیوائیڈ دینے کے بعد ریمینڈر زیرو آنا چاہیے یعنی اس ایٹ کو پوری طرح سے ڈیوائیڈ دے دے گا فر اگزامپل اگر ہم اس کو اس ایٹ کو ون سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آٹھ مرتبوں میں کٹ جائے گا ریمینڈر زیرو دوسرا نمبر اس ایٹ کو ڈیوائیڈ دینے والا تو ہے اگر ہم ٹو سے اس ایٹ کو ڈیوائیڈ دیں گے تو چار مرتبوں میں کٹ جائے گا ریمینڈر فن سگینڈ زیرو پھر اگر ہم دیکھیں نیکسٹ نمبر فور فور سے بھی یہ پورا پورا کٹ جائے گا پھر ایٹ ایٹ سے بھی ایک مرتبوں میں کٹ جائے گا تو ہر وہ نمبر کسی بھی نمبر کا اگر آپ کو فیکٹر معلوم کرنا ہے تو ہر وہ نمبر جو اس نمبر کو پوری طرح سے ڈیوائیڈ دے دیا یہ سارے نمبر یہ جو سارے نمبر سے فیکٹر کہلائے گا کس کا فیکٹر کہلائے گا اس ایٹ کا فیکٹر کہلائے گا اسی طرح سے میں ایک نیکسٹ نمبر لیتا ہوں ٹویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹویل کو کون کون سے نمبر ڈیوائیڈ دیتا ہے سب سے پہلے ون آئے گا چونکہ ون ایک ایسا نمبر ہے جو دنیا کے ہر نمبر کو ڈیوائیڈ دے گا ون کے بعد سکنڈ ٹو چونکہ ٹو سے بھی یہ پورا پورا کٹ جائے گا تھری تھری سے بھی کٹ جائے گا فور سکس این ٹوال یہ سارے نمبر اس ٹویل کا فیکٹر کہلائے گا کیوں چونکہ یہ سارے نمبر اس ٹویل کو پوری طرح سے ڈیوائیڈ دے گا ٹرمینڈر زیرو آئے گا اب جب بھی آپ فیکٹر نکالیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے فیکٹر صحیح نکالا یا نہیں دوسری بات ہے اگر آپ سارے فیکٹر سلکھ بھی رہے کیا پتہ کوئی فیکٹر آپ سے مس ہو گیا ہوں ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فرسٹ نمبر اور لاسٹ نمبر کو ملٹیپلائے کریں گے اگر آپ ون کو ٹوال سے ملٹیپلائے کریں گے کیا ملے گا یہی والا نمبر ملے گا پھر سکنڈ نمبر دونوں نمبر کو ملٹیپلائے کریں گے تھری انٹو فور پھر سے آپ کو وہی ٹوال بھی ملے گا تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی ہمارے فیکٹرز ہیں وہ سارے صحیح ہیں کوئی بھی اگر مس ہوتا ان میں سے تو یہاں آپ کو کچھ نہ کچھ دربت پتہ چل جاتا فر اگزامپل میں یہاں پہ فائیو لے لیتا تو فائیو انٹو فور اگر آپ کرتے تو کتنا ہوتا ٹوینٹی جو کہ غلط جواب ہے تو اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جو جتنے بھی فیکٹرز نکلیں وہ صحیح ہے یا نہیں آپ اس میں بھی چیک کر لیں اگر آپ ٹو ون ان ٹو ایٹ کریں گے ایٹ آئے گا ٹو ان ٹو فور کریں گے ون سکینڈ ایٹ ہی ملے گا اس کا مطلب ہے کہ فسٹ این لاسٹ اس کے بعد سکینڈ این سکینڈ لاسٹ اس طرح سے کر کے تھرڈ این تھرڈ لاسٹ اس طرح سے آپ اگر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ نمبر مل جائے گا جس کا آپ فیکٹرز نکال رہے ہیں ایک اور نمبر کا میں اگزامپل لے لیتا ہوں ایٹین اس کے فیکٹرز معلوم کرنا ہے سب سے پہلا تو ون آئے گا آپ یہ دھیان رکھیں اس کے بعد پھر ٹو پھر اس کے بعد ٹری سکس نائن ہنڈ ایٹین اب آپ چیک کر کے دیکھیں کیا یہ سارے فیکٹرز صحیح ہیں یعنی کوئی میس تو نہیں کر گیا فرسٹ اور لاسٹ کو آپ ملٹیپلائی کرو ایٹین ٹو این ٹو این ٹو این ٹو این ٹو این ٹری این ٹو این ٹو این ٹو این یہ سارے نمبر اس ایٹین کے فیکٹرز ہیں اب ہم چلتے ہیں ملٹیپل کی طرف جی ہاں دوستوں تو اب ہم بات کریں گے ملٹیپل کے بارے میں ایک چھوٹا سا میں نے نمبر لیا ٹو اس کا ملٹیپل دیکھیں ملٹیپل سیمپلی وہ سارے نمبر اس نمبر کا ملٹیپل کہلائے گا جو اس کے ٹیبل میں آ جاتا ہو آسان زبان میں اگر ہم بات کریں تو جیسے چونکہ ٹو کے ٹیبل میں سب سے پہلا ٹو آئے گا پھر فور پھر سکس ایٹ ٹین ٹوال اس طرح سے آپ آگے بڑھتی چلے جائیں ٹھیک ہے تو یہ سارے نمبرز اس ٹو کا ملٹیپل کہلائے گا فیکٹر میں کیا تھا ہر وہ نمبر جو اس پرٹیکولر نمبر کو ڈیوائیڈ کرتا تھا وہ اس کا فیکٹر کہلاتا تھا یہاں پہ ہر وہ نمبر جو اس کے ٹیبل میں آتا ہو یعنی اس کے ملٹیپلائی میں آتا ہو اس کا ملٹیپل کھلائے گا نیکس نمبر اگر میں بات کروں فائب فر ایکزامپل فائب تو فائب کے ملٹیپلز کون کون ہیں فائب ٹین ففٹین اور بھی ہم اگر آگے چلیں ففٹی ففٹی فائب اینڈ سو ہون میں بیچ میں تھوڑا گیپ لے لیا اس لئے کہ یہ سارے نمبر فائب کے ٹیبلز میں آتا ہے اور بھی اب آگے بڑھتے چلے جائیں یہ سارے نمبر کیا کہلائے گا اس پرٹیکولر نمبر کا ملٹیپل کہلائے گا ایک اور اگزامپل لیتا ہوں میں چوالب تو اس میں کون کون سے نمبر آئے گا سب سے پہلے چوالب آئے گا فیٹ ٹوئنٹی فور ٹھرٹی سکس فورٹی ایٹ اینڈ سو ہون یہ سارے نمبر اس کا ملٹیپل کہلائے گا اس میں کیا تھا ہر وہ نمبر جو اس کو ڈیوائیڈ دے دے یہ تو تھا ابھی ہی اگر ہم ٹیلپ کی بات کریں تو وہ سارے نمبر جو اس ٹیلپ کو ڈیوائیڈ دیا تھا وہ اس کا فیکٹر کہلائے تھا یہاں یہ سارے نمبر جو اس کے ملٹیپلائے میں آتا ہوں وہ اس کا ملٹیپل کہلائے گا جی ہاں دوستوں تو میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی باتیں کہ فیکٹر کیا چیز ہے اور ملٹیپل کیا چیز ہے اب ہم بات کریں کہ دونوں کی بیچ کیا ریلیشنسپ ہے ایک طرف فیکٹر میں نے لکھا ایک طرف ملٹیپل لکھا اور دونوں طرف سیم نمبر لے لیا میں نے ٹوئیلپ ادھر بھی ہے ٹوئیلپ ادھر بھی ہے ٹوئیلپ بھی میں نے کیوں لیا چونکہ ان دونوں اگزامپل کو میں نے فیکٹر میں بھی دیفائن کیا تھا اور ملٹیپل میں بھی دیفائن کیا تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں دونوں کی بیچ کیا ہے کچھ ریلیشن اب آپ دیکھیں ٹوئیلپ ہر وہ نمبر جس کو ڈیوائیڈ دیا ہے ہے نا 1,2,3,4,6,12 یہ سارے نمبر یہ سارے نمبر اس ٹوئیلپ کا فیکٹر کہلائے گا یہاں آپ دیکھیں ٹوئیلپ 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 سیر بیچ میں میں نے ڈڈڈڈڈڈڈڈ لگا دیا اس کے بیچ اور بھی سارے نمبر ہے پھر ٹوئیلپ 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 آگے تک یہ ختم نہیں ہوگا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یہ چیز آپ جہاں تک بھی لے کے چلے جائیں یہ ایک لیمیٹیڈ ہے اس لیے ہم اس کو فائنائٹ بولتے ہیں فائنائٹ کا مطلب لیمیٹیڈ اور یہ ہوگا ہمارے پاس انفانائٹ نمبر وہی ہے دونوں طرف ٹوئیلپ ادھر بھی ہے ٹوئیلپ ادھر بھی ہے فیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو فیکٹر ہمارے پاس لیمیٹیڈ ہے یا فائنائٹ کہہ لیں اور ملٹیپل کی اگر ہم بات کریں تو ملٹیپل انفانائٹ ہے انفانائٹ کا مطلب آپ کہیں تک بھی گنتے چلے جائے جہاں تک بھی آپ گن سکتے ہیں ہر وہ نمبر جو بارے کے ٹیبل میں آتا ہو یا بارے سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہو دونوں چیزیں ہر وہ نمبر جو بارے سے پوری طرح سے کٹ جائے گا ریمینڈر زیرو بچے گا وہ اس نمبر کا ملٹیپل کہلائے گا اور یہاں پہ ہر وہ نمبر جو اس ٹوئیلپ کو ڈیوائیڈ دے 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 گا یہ نمبر اس کا فیکٹر کہلائے گا تو آئی ہوب کہ یہ فیکٹر اور ملٹیپل کے بیچ کا ریلیشنسپ بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا جی ہاں دوستوں تو اب میں چلتا ہوں اس سوال کی طرف جو پلاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ زیرو کا کھوچ کس نے کیا دیکھیں اس کی بہت لمبی ہسٹری ہے اگر آپ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے تو دو نام سامنے آتا ہے جو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس پہ بھی لکھا تھا آرے بھٹ اور برم گپتا یہ تو شیور ہے کہ زیرو کا کھوچ ہندوستان میں ہوا تھا پھر اس کی تھوڑی میں سٹوڑی بتاتا ہوں یہ کیسے کیسے پوری دنیا میں فیلا زیرو ہندوستان سے پھر چائنہ میں گیا اور چائنہ سے پھر میڈل اسٹ میں پہنچا ہے میڈل اسٹ میں ایک بہت بڑے میتھمیٹشین الخورزم جن کا نام ہے ان کو فادر آف الڈیبرہ کی بھی نام سے جانا جاتا ہے تو الخورزم نے سب سے پہلی بار اس زیرو کا یوز ایک ورشنز میں یوز کیا اور پھر بہت ڈیٹیل سے انہوں نے سٹیڈی کیا اس کے بارے میں پھر یہ یورپ کی طرف بڑھتا ہے اور یورپ میں ایک بہت بڑے میتھمیٹشین ہے جن کو فیبنکی کے نام سے جانا جاتا ہے اور پھر وہاں کے بعد پوری دنیا میں یہ زیرو فیل جاتا ہے اگر آپ ہندوستان کے ان دونوں میتھمیٹشین کے بارے میں بات کریں آریبھٹ اور برہم گپتہ تو آریبھٹ پہلے تھے برہم گپتہ بعد میں آئے ہیں اور آریبھٹ نے بھی اس زیرو کا یوز کیا لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ چلیں تو دو سو سمتھنگ اس وی میں مندر کے جو کچھ پتھر ہیں اس میں ایک زیرو کی طرح آپ کو ڈاٹ کی طرح نظر آئے گا ایسے ڈاکومنٹس ملے ہیں اس کے علاوہ آوال کی شکل میں اس طرح کی آوال کی شکل میں بھی آپ کو ملے گا تو کئی جگہ زیرو ثابت ہوتا ہے اور اگر میں بات کروں اجن نمبر سسٹم کے بارے میں اور نمبر سسٹم میں زیرو کس نے انٹروڈیوز کرایا تھا وہ ہے برہم گپتہ جی ہاں دوستو برہم گپتہ پہلا شخص ہیں جنہوں نے نمبر سسٹم میں زیرو کو یوز کیا اور ان کی پروپیٹیز کے بارے میں بتایا تو میرے حساب سے برہم گپتہ is the right answer اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو like share and میرے چینل کو subscribe ضرور کریں اور میرے چینل کو اگر آپ subscribe کرنا چاہتے ہیں تو لوگو بٹن پہ کلک کریں